وہ الفاظ ہے سنتا حسنتا پیدت حسنا نہیں ہے سنت حسنا ہے اور وہ حدیث پوری بیان کرے تو آپ کا مسئلہ بھی آلوڑ رہا کی بات صحیح مسلم کی دوزار تین سو اکاون نمبر حدیث کی جس کو بار بار مزا نے کئی اپنے اور بیانات میں بھی جسکس کیا اور کہتا ہے یہ جو پوری حدیث نہیں بیان کرتے آدھی حدیث بیان کرتے ہیں اور وہ دوزار تین سو اکاون نمبر صحیح مسلم کی حدیث یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ایک موقع پر صدقہ کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی تو ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگے اقدس میں صدقے کا مال لے کر آئے اور بہت زیادہ صدقے کا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس صحابی نے پیش کیا اور پہل کی لانے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا جس نے اسلام میں کسی اچھے طریقے کو اجاد کیا تو اس کے لئے اس کا عجر ہے اور قیامت تک جتنے لوگ اس اچھے طریقے پر عمل کریں گے ان تمام لوگوں کے عمل کا سواب بھی اس کو ملے گا اور ان کے سواب میں کچھ کمینہ کی جائے گی جس نے اسلام میں کسی برے طریقے کو اجاد کیا تو اس پر اس کا گناہ ہوگا اور جتنے لوگ قیامت تک اس پر عمل کریں گے ان کو گناہ بھی ہوگا اور ان تمام کا گناہ اس برہ طریقہ اجاد کرنے والے کے خاتے میں ڈالا جائے گا یہ حدیث ہے یہ پوری حدیث ہے ابھی کہتا ہے یہ آدھی حدیث بیان کرتے ہیں صرف مان صدی اللہ علیہ وسلم میں سننتن حسننتن کا لفظ بولتے ہیں اور پچھلا اس کا باقیہ بیان نہیں کرتے ہیں حالانکہ اس میں پیچھے باقیہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اکدس میں صحابی نے صدقے کا مال جمع کروانے میں پہل کی تھی تو لہٰذا وہاں کسی صحابی نے کوئی بیدر طریقہ یاد نہیں کیا تھا اچھی بیدر طریقہ یاد نہیں کی تھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے واقع خاص اور حکم عام اور اصول یہ ہے حکم جو ہے وہ اعتبار ہوتا ہے عمومی الفاظ کا نہ کہ خاص واقع کا اور نہ خاص سبب کا بعض اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خاص موقع پر ایک شریعت کا عام حکم بیان کر دیتے ہیں اور اس عام حکم کو دیکھا جاتا ہے اس خاص واقع کو صرف جو نہ وہ بیس بنیاد بنا کے اس حکم کی عمومیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اس کی دلیل اس حدیث کے اندر موجود ہے اگر کسی صحابی نے اچھی بیدر طریقہ یاد نہیں کی تھی تو کیا وہاں کسی نے کوئی برا طریقہ اجاد کیا تھا نہیں تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے یہ جو لفظ ارشاد فرمایا ہے کہ من صنع فیلسلام سنتاً صحیحاتاً کانہ آلہی وزروہاً جس نے اسلام میں کسی برے طریقے کو اجاد کیا اس پر اس کا گناہ ہوگا صحابی نے وہاں کوئی برا طریقہ اجاد کیا تھا نہیں جب کسی صحابی نے اس مقام پر کوئی برا طریقہ اجاد نہیں کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ جو اس موقع پر فرمایا ہے یہ اس بات کی واضح بیان دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس خاص موقع پر ایک شریعت کا عمومی قائدہ اور ذابطہ بیان فرما دیا کہ جس نے اچھا طریقہ اجاد کیا اس کو اس کا سواب ملے گا اور جس نے برا طریقہ اجاد کیا اس پر اس کا گناہ ہوگا اور یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ یہاں جو لفظ ہے وہ ہے سننا من سننا فی الاسلام میں سننا تن حسنا تن اور یہ جو سننا یا سنو ہے اس کا معنی لوگت عرب اور صحیح بخاری مسلم کی حدیث تیبات کے مطابق سمینے کی ضرورت ہے سننا بمانا اوجادا احدسا اور ابتدا یعنی سننا کا معنی ہے جس نے کسی کام کو پیدا کیا جس نے کسی کام کو اجاد کیا اور جس نے کسی کام کی ابتدا کی سننا ابتدا کرنے کے اجاد کرنے کے اور پیدا کرنے کے معنی میں آتا ہے سننا کی مثال صحیح بخاری سے سنیں 3385 نمبر حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی دنیا میں قتل کیا جائے گا جو جان ظلمن قتل کی جائے گی تو اس ظلمن قتل کی جان کا جو اس کا قتل ہے نا اس کے قتل کا گناہ جو ہے فرمایا کہ وہ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کے نام عمال میں ڈالا جائے گا اول من سنن القتل جس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ اجاد کیا یہاں پہلے سے کوئی قتل کا طریقہ موجود نہیں تھا کہ جس کو رائج کر دیا بلکہ قتل کے طریقے کی ابتنا کی آغاز کیا ہے قابیل نے جو کہ آدم علیہ السلام کی بیٹے تھے تو فرمایا کہ جس نے قتل کا طریقہ اجاد کیا سب سے پہلے قتل کا طریقہ شروع کیا تو جتنے قتل دنیا میں ہوں گے ان تمام قتل کا جو گناہ ہے وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے نام عمال میں اس کا گناہ ڈالا جائے گا اول من سنن القتلہ جس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ اجاد کیا ایسے ہی صحیح بخاری میں تین ہزار پینتالیس نمبر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیت خبیب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جب مشرقین فانسی دینے لگے قتل کرنے لگے تو آپ نے کہا مجھے دو رکعت نماز پڑھ لینے دو تو آپ نے اس وقت دو رکعت نماز پڑھ امام بخاری رحمت اللہ صحیح بخاری میں تین ہزار پینتالیس نمبر روایت نکل کرتے ہیں حضرت خبیب وہ شخص ہے پہلے کہ جنہوں نے ان مسلمانوں کے لیے جنہوں نے ظلمن شہید کیا جائے ان کے لیے دو رکعت قتل ہونے سے پہلے شہادت سے پہلے دو رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ اجاد کیا سنر رکعتین دو رکعت پڑھنے کا طریقہ اجاد کیا تیسری حدیث سنی ابھی دوت میں پانچ سو چھے نمبر ہے حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کچھ رکتیں حضور نے پڑھا دی تھی یہ بات میں ہے انہوں نے حضور کے سلام پہنے کے بعد جو رکتیں رہتی تھی ان کو کھڑے ہو کے ادا کیا تو نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور دیکھے صحابہ اکرام سے فرمایا قد سنن لکم معاذ فہاکذا ففعلو معاذ نے تمہارے لیے ایک طریقہ اجاد کر دیا ہے جس طرح معاذ نہیں کہ تم اس طریقے سے کیا کرو یہاں بھی سنن جو ہے وہ اوجدہ اور احدثہ اور ابتدہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے دوہزار تین سو اکاون نمبر جو حدیث ہے اس کو دیکھیں اس میں لفظ عمومی قائدہ ذاتہ ہے من سنن فی الاسلام سنتن حسنتن جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ اجاد کیا تو اس کے لئے اس کا عجر ہے سواب ہے ومن سنن فی الاسلام سنتن سییتن اور جس نے کوئی برا طریقہ اجاد کیا کانہ آلہی وزروحہ اس پر اس کا گناہ ہے یہاں لفظیں جو استعمال ہوا ہے من سنن فی الاسلام سنتن حسنتن سنتن حسنتن یہاں سنت سے مراد سنت نبوی نہیں ہے یہاں سنت سے مراد طریقہ ہے اور یہاں مرزا کہتا ہے کہ وہ جی سنت حسنہ ہے بدت حسنہ نہیں ہے تو سنت حسنہ کا کیا مانا لیں گے سنت رسول مراد لیں گے کیا نعوذ باللہ یہاں سنت رسول مراد ہے کیا حضور کی سنت اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے نعوذ باللہ وہاں تو لفظ ہے من سنن فی الاسلام سنتن حسنہ و سنتن سیئیہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ اجاد کیا یا اسلام میں کوئی برا طریقہ اجاد کیا سنتن حسنہ سنتن سیئیہ اگر سنت رسول یہاں مراد لیں نعوذ باللہ تو کیا رسول اللہ کی کچھ سنت اچھی ہے کچھ بری ہے نعوذ باللہ یہ مراد ہی نہیں ہے مراد یہاں مطلقاً طریقہ ہے تو جو بھی طریقہ اچھا ہوگا وہ اچھا نیا طریقہ اجاد کریں گے تو وہ بدت حسنہ میں آئے گا اور برا نیا طریقہ شارع صحی مسلم امام نووی جو کہ بہت پڑے عظیم المرتبت امام اور محدث ہیں اور صحی بخاری کی ان کی جو شرع ہے وہ عظیم الشان شرع اسی حدیث کی شرع کرتے ہوئے امام نووی رحمت اللہ اس حدیث کو مخصص کرا دیتے ہیں کہتے ہیں یہ حدیث مخصص ہے اس حدیث کی جو سنے ابھی دوت میں موجود ہے کہ ہر محدث بدات ہے یعنی ہر نیا کام بدات ہے وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالًا اور ہر بدات گمراہی ہے وہ کہتے ہیں وَفِي هَازَ الْحَدِيثِ تَقْسِيسُ قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اَنَّا كُلَّ مُحْدَسَتٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالًا الْمُرَادُ بِهِ الْمُحْدَسَاتِ الْبَاطِلَى وَالْبِدْعِ الْمَزْمُومَا حدیث کُلَّ مُحْدَسَتٍ بِدْعَةٍ وہ عام ہے اور مَن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتاً حسنہ ترین یہ مخصص ہے اس حدیث کی اس حدیث نے اس حدیث کی تقسیز کر دی کہ جو کہا گیا کہ ہر بدات گمراہی ہے تو کہتے ہیں مُرَاد الْمُرَادُ بِهِ الْمُحْدَسَاتِ الْبَاطِلَى وَالْبِدْعِ الْمَزْمُومَا مُرَاد وہ نئے کام ہے جو باطل اور مضموم ہے اچھے نئے کام اس پر مراد نہیں ہے کیونکہ اچھے نئے کاموں کو مَن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتاً حسنہ والی حدیث نے نکال دیا ہے وہ اسے نکل گئے یہ امام نوی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرعہ بیان کی ہے اور اسی بنیان پر اس تقسیم کو سامنے رکھ کر صحابہ اکرام اور خلپہ راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے جن معمولات پر اور جن عمال پر بدعت کا لفظ بولا گیا تو اس میں ہم یہی کہیں گے کہ وہاں بدعت سے مراد بدعتِ حسنہ ہے اور اچھا نیا کام ہے جو صحابہ اکرام نے جو ہے وہ اجاد کیا یا پیدا کیا ہے وہ نیا برا کام نہیں ہے